رب ہمارے منشور میں ایسی کونسی بات ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہم نے مسلے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہم نے تین سو ستر کے حوالے سے بات کی ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی اور یہاں لوگوں کے روزمرہ کے مسلوں کے حوالے سے بات کی مجھے ایسا بتائیے ناب ہم نے ایسا کونسا ایشو چھوڑا ہے جو لوگوں کو جا کے ٹچ نہیں کرتی اب انجینئر رشید صاحب نے کل شاید یہ کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ واپس دلی جانے کے لیے تیار ہوں تو وہ میدان چھوڑیں گے ہمارے حق میں میں آج کیا تاؤناب جس دن اس کو واپس تہار دیل واپس جانا ہوگا میں ساتھ جاؤں گا اس کو وہاں چھوڑنے کے لیے میدان چھوڑے اور گھر میں بیٹھے اگر وہ اگر نیشل کونپیرس اپنے ایجنٹ یہ بتائے گا ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے بحالی کے لیے لڑائی لڑیں گے ہم نے تو کہا ہے ہم دو چیزوں پہ لڑ رہے ہیں اب ایک تو بی جے پی کو باہر رکھنے کے لیے اور ہم سے جو چھینہ گیا ہے اس کو دوبارہ باہر کرنے کے لیے کل جب انجینئر رشید صاحب سے ایک سیمنار میں یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ بی جے پی کی مدد کریں گے الیکشن کے بعد وہ اس پہ خاموش رہے وہ کھل کے کیوں نہیں کہتے ہیں آپ کہ ہر کسی صورت میں بھی وہ بی جے پی کی مدد جو ہے الیکشن کے بعد نہیں کریں گے